دا لائف ٹی وی سچ سب سے آگے دیش کا نام روشن کیا ہے کئی لڑکیاں ہیں ہم نام اگر گنانے پر آئیں گے تو ایک کے بعد ایک پہرستہ بھی حال فلال میں ہم نے دکھایا کہ کس طریقے سے گنیج بوک آف ورڈ میں خطاب جیتنے والی ایک مسلم لڑکی نے کیسے قطر میں ایک لمبی آترا تیکی لمبی دور تیکی اور اس کے بعد اس نے دیش کا نام روشن کیا اب تائیکوانڈو میں سوڑ پدک جیتنے کے بعد یہ بڑا خطاب اپنے نام کیا سہناج پروین نے پہلی لڈاقی مئلہ بنی ہے جنہوں نے یہ خطاب اپنے نام کیا دیش میں ان کے لیے چرچہ ہو رہی ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو صرف مسلمانوں پر پتالنا کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی بیٹیوں کو پڑھنے نہیں دینا چاہتے کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے ٹپڑیاں کرتے رہتے ہیں لیکن آپ اس بات کو بخوبی طریقے سے سمجھئے کہ کس طریقے سے لگاتار مسلم مئلہیں ویدیشوں تک میں جھنڈے گاڑ نہیں اگر دیش میں ان کی پرتباہ کا سممان کیا جائے تو وہاں بھی کچھ ایسا کر سکتی ہیں جس کی کلپنا بھی سائد نہیں کی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر جس طریقے سے ایک جو ویچاردھارہ ہو گئی ہے لوگوں کی کہ مسلموں کو آرثک طور پر مانسک طور پر سیکشنک طور پر ان کو پرتارت کرنا ہے کیسے بھی کر لیا جائے کرناٹک میں حضاب کا مدہ کتنا بڑا بنا تھا اور اس کے بعد کتنی ساری خبریں ہم نے آپ کو دکھائی کہ حضاب پہنے ہوئی لڑکیوں نے کس طریقے سے پردرشن کیا اور کس طریقے سے بھارت دیش کا نام روشن کیا یہاں تک کی لندن تک میں لندن کی یونیورسٹی میں وہاں بھی جھنڈے گاڑ کر ایک حضاب پہنے ہوئی لڑکی نے چناؤ جیت لیا پریسیڈنٹ کا تو آپ اندازہ لگائیے ایسی کئی ساری خبریں ہیں جو ہم لگاتار آپ کو دکھاتے اور بتاتے رہتے ہیں اور سمجھاتے رہتے ہیں کہ مسلم لڑکیاں جن کو روکا جاتا ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں آپ حضاب پہن کر اسکول میں پرویش نہیں کر سکتی ہیں کرناٹک کا باملہ ہائی کورٹ تک پہنچا اب ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے لگادار سنوائی ہو رہی اس میں اور ان لڑکیوں کو روکا گیا کہ آپ پیپر دینے مجھ جائیے حضاب مت پہنیے لیکن حضاب پہنے ہوئی لڑکیوں نے جھنڈے گاڑے ہیں ایک نام نہیں ہے ہم نام گنانے آئیں گے تو ایک لمبی فہرست ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے مسلم لڑکیوں نے اپنا جو ہے کوشل دکھایا ہے اور کوشل دکھا کر دیش کا نام روشن کیا ہے ہم نے ابھی کچھ دن پہلے یہ تصویر آپ کو دکھائی کہ ایسے ایک مسلم لڑکی ترنگے جھنڈے کے ساتھ جو ریس لگا رہے تھی کتر میں جس نے ایک طریقے سے دیش کو ایک نئی اچائیو تک پہنچایا اس کی تصویر بھی ہم آپ کو ایک بار دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کی تصویر دیکھیں دیکھیں یہ ویڈیو ہم آپ کو پلے کر رہے ہیں ویڈیو آپ دیکھیں اسکرین پر کس طریقے سے وہ لڑکی جو ہے پیدل پیدل چلے جا رہی ہے اس نے کئی سارے اتحاس رچے ہیں کئی ساری چیزیں اس نے کی ہیں اس ویڈیو میں اس کے پیٹ پر جو ہے وہ جھنڈا ہے بھارتی جھنڈا ہے اور کس طریقے سے وہ بھارتی جھنڈے کو لیے ہوئے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے دیش کا نام روشن کر رہی ہے تین بار اس نے گینیج ورڈ اور بک میں اپنا نام درج کر آیا ہے سوپیا سوپی ان کا نام ہے کتر میں ایک یاترہ ہوئی اس یاترہ میں بھی تیز دور پوری کی اور تیز دور پوری کرنے کے بعد جو ہے اپنے دیش کا نام روشن کیا لیکن یہاں تو صرف نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی فوج ہے جو چاہتی ہی نہیں کہ دیش میں اس طریقے کی چیزیں ہوں دیش پرتبہ کا سمبان کرے دراصل کرگل لدھاک کے چے چے سنکو گاؤں کی رہنے والی لڑکی ہیں جنہوں نے یہ خطاب جیتا ہے شہناج پربین جن کا نام ہے راشتی ہے تائیکوانڈو مقابلے میں سوڑپتک جیتنے والی لڑکی پہلی مائلہ ایتھلیٹ بنی ہے یہ بھی اپنے آپ میں بڑا خطاب ہے کہ پہلی جو ہے مائلہ ہے یہ انہیں پنجاب میں آئیو جی تراشتی وشو ودیالے کھیلوں میں گروپ پوم سے انڈر تھرٹی میں سوڑپتک جیتا ہے شہناج نے کھیلوں میں مہارشری دیاراند وشو ودیالے روحتک کا پرندت بھی کیا جس میں پورے بھارت کے 146 وشو ودیالےوں نے بھاگ لیا اس چیمپین سپ میں جو جیت حاصل ہوئی ہے وہ صرف اور صرف یہ درشاتہ آئے کہ مسلم لڑکیاں بہت کچھ کر سکتی ہے کہ وہ لڑکا پرتیبھا کا سبمان کیا جانا چاہیے لدھاک سوائیت پروتی وکاس پریشت کرکل کے ادھیاکش ویروز عیمت خان نے شہناج پروین کو سوڑپتک جیتنے پر بتائی دی آگے انہوں نے کہا کہ کرگل کے نے تائیکوانڈو میں کئی ٹاپ ایتھلیٹ دیئے ہیں جنہوں نے نہ کیول راجزتری پرتیوگیتاؤں میں بلکہ راشتی اور انتراراشتی پرتیوگیتاؤں میں بھی اپنی چھاپ چھوڑی ہے شہناج پروین بھاوش کے پیڈیو کے لیے ایک رول موڈل ہے کیونکہ کیندر شاشت پردیش لدھاک میں کھیلوں کا بھاوش اجوال ہے انہوں نے لدھاک تائیکوانڈو ایسوسیییسن کو بھی وضائی دی اور سبھی کھیل ویبھاگوں سے لدھاک کو دیش میں ایک کھیل کیندر بنانے کے لیے ساجہ من چانے کا اگرے بھی کیا یعنی ایک تو ایک ہے نام روشن بھی کیا اور نئی پیڈیو کے لیے راستہ بھی کھولا اور ایک رول موڈل کے طور پر پرسطت ہوئی ہیں جو ہے سیناک پروین جنہوں نے یہ بتانے اور سمجھانے کوشش کیے کہ اگر آپ تھان لیتے ہیں تو آپ کی جیت سنشت ہے اگر آپ مان لیتے ہیں تو آپ ہار جائیں گے لیکن تھاننے کی بات آپ کے ہارنے کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا ہے لدھاک تائیکوانڈو ایسوسیییسن کے ادھیاکش گلجار حسین مونشی نے کہا کہ شہراج پروین کو راشتی کارکر پر سنپدک جیتنے پر انہوں نے بدھائی دی ساتھ ہی انہوں نے لدھیاک وشہ ودیالے سے آگرہ کیا کہ وہ کھلاڑیوں کے لیے پیشے ور کوچنگ شروع کرے تاکہ وشہ ودیالے کے لیے ایک ٹیم بنائی جا سکے ساتھ ہی دھاچے کے ساتھ ایسوسیییسن کی مدد کرنے کا آگرہ بھی کیا تاکہ ادھک ایتھلیٹ آوشک سمرتن پرابت کر سکے اور ویبھن نے آئیوجنوں کے لیے تیاری کر سکے یہ سیدھے طور پر باتیں کہی گئی ہیں شہناج پروین نے اپنی اس اپلبدی کے لیے اپنے کوچ اطل پنگوترا کا شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ وہ تائیکوانڈو کے لیے بھارت میں سروششت کوچ ہیں جو کھلاڑیوں کو مجبود بنانے کا کام کرتے ہیں شہناج پروین نے اپنی اس اپلبدی کے لیے اپنے کوچ اطل پنگوترا کا شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ وہ تائیکوانڈو کے لیے بھارت میں سروششت کوچ ہیں جو کھلاڑیوں کو مجبود بنانے کا کام کرتے ہیں انہوں نے لدداخ تائیکوانڈو ایسو سیئیسن اپنے ماتا پتا اور کارگل کے لوگوں کا شکریہ بھیادہ کیا جو ان کے لیے پرینڈا کے سروت بنے ہوئے ہیں تو آپ سمجھئے یہ کارگل کے لوگوں کا بھی وہ ہمیساہ دھنیواد کرتی رہتی ہیں اور ایک نیا ایچیومنٹ جو حاصل کیا اس کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے لوگ تاریف کے پل باند رہے ہیں لوگوں کا بھی ریاکشن دیکھئے محمد سرسانہ لکھتے ہیں کہ سہناج پروین راشتی پرتیوگیتا میں تائیکوانڈو سونپتک جیتنے والی پہلی رد دائفتی مہلہ بنی موسیم خان لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو سہناج پروین لوگ جو ہے ہر جگہ تاریف کر رہے ہیں کانگرچولیشنز بدھائی ہو مضب ایک جو چیزیں ہیں جن جو لوگ مضب مسلمان کے بارے میں ٹپڑی کرتے ہیں مسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دیش کے لئے کچھ نہیں کرتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف ایک جھنڈا لے کر آ جائیں گے جھنڈا لے کر آ جائیں گے تلوار لے کر آ جائیں گے کچھ نارے واروں کے ساتھ آ جائیں گے اور کہیں گے ہم دیش کے لئے بہت کچھ کر رہے ہیں ان کو بھی شاید اس بات کو بخوبی سمجھنا چاہیے کہ دیش جو ہے اس کے لئے مسلمانوں کا کیا یوگدان رہا چاہیا شفاق اللہ خان کو ہم دیکھیں پرانا اتحاس بھی اگر جو لوگ پڑھیں گے ان کو بھی شاید جانکاری ہوگی کہ مسلمز نے کس طریقے سے دیش کے لئے کیا لیکن آج کا دور جو ہے وہ شاید پردان منتری جی کو بھی سمجھ میں آنے لگا ہے اب وہ چناؤ نزدیک ہے اس لئے ان کی بھاشا میں پریورتنیا کسی نے گیان دیا ہے یا پھر وہ لہر کو بھاپ چکے ہیں یہ سب چیزیں بھی کہ سکتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں مسلمانوں پر ٹپڑی کرنے سے بچیں جو فلم کا بائیکارٹ جو کیا جا رہا اس سے بچیں یہ سب شاید اس لئے کہا جا رہا ہوگا کیونکہ بدلاؤ کی بیار تو ہر جگہ دکھائی اور سنائی دیتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں تک بھی پہنچ گئی ہے اور دیکھئے کس طریقے سے مسلم لڑکیاں جو سیناج پروین نے کیا اسی کئی ساری لڑکیاں کرناٹک میں اسی کئی ساری لڑکیاں رہی ہوں گی جو یہ چاہتی تھی کہ وہ اچھا پردرشن کریں لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا رہا ہوگا جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار رہے وہاں وہاں کس طریقے کی پرتارڈا مسلمانوں کو دی جاتی ہو مانسک طور پر اپنے آپ کو کھیل کے پرتیہ کہیں بھی وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے اور ایک سمسیہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑی رہتی ہے اگر واقعی میں ان کو موقع دیا جائے ان کی پرتیبہ کا سبمان کیا جائے ان کو آگے بڑھایا جائے ان کے لئے اچھی کوچنگ سویدھا اپلبد کرائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں ایسے کئی سارے سنانپدک ہم جیتیں گے اور ایسے ہی دیش کا نام لگاتار روشن کرتی نہیں گیا ایسی لڑکیاں یہ پہلی مہلہ ایسی ہیں جنہوں نے یہ بڑا خطاب جیتا ہے یہ لدھاک کی پہلی مہلہ بنی ہے اس لئے پورے لدھاک میں چاروں طرف خوشے کا باہول بھی اور دیش میں بھی The Life TV اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کریئے بیل آئیکن دبائیے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچ دی رہے نمسکار